اسلام علیکم میں ہوں افتا فریدیو اور آج ہم جارے ہیں موڈن اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار ٹرائی کی تھی لیکن اس ٹائم پر بریج کنسٹرکشن ہو رہی تھی جس کے وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا تو سیکنڈ بار جب ہم جارے تھے موسم اتنا چاہنی تھی بہت زیادہ گرمی تھی لیکن خیر غلطی ہماری تھی کیونکہ ہم اپنی مرز سے گاری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے راستے پر ایک گلیشر آتا ہے اس جگہ کو مشہور بھی گلیشر کے نام سے کیا ہوا ہے ہم گلیشر کے اندر گئے تھے ویڈیوز بنایا لیکن پھر ہمیں یہ پتہ چھرا کہ یہ تو بہت ہترنا کام تھا راستے پر ایک چشمہ آتا ہے جسے کہتے ہیں چشمہ شفا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پانی سے لوگوں کو شفا ملتی ہیں لیکن خیر ہمیں کیا پتہ جب چشمہ شفا پہنچے آپ تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ماہودان نزدیک ہو چکا ہے روڈ کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ 4x4 گاڑی اچھی ہوگی بہت زیادہ چڑھائی نہیں ہے راستے میں لیکن ایک چڑھائی ہے جس کے لیے 4x4 شاہی ہوگی اسلام علیکم قائز میں موقع فری بی اور آج آیا ہوں ماہودان اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی فیلحال تو گرین کی توڑی نظر نہیں آری کیونکہ ایک طفان قسم کا آیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ چیزی میں سے گائیں گے اگر آپ نے اپنے ساتھ کانی کے یہ کچھ نہیں لیا ہو وہاں پر بہت زیادہ ریسٹورنٹس ہے اور میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا کہ آپ جیسی پہنچ جائے اپنے لیے فوڈ آرڈر کریں اور پھر گھومے پھرے واپس آئے اور کھانا کھائے آپ کو زیادہ ویٹ کرنا نہیں پڑے گا آپ کو زیادہ ویٹ کریں تو میرے خیال میں مہوڈنٹ کے ٹھوپ کا سب سے امپورٹن اور سب سے مزردار چیز کشتی میں بیٹھنا ہے موسیقی 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 دونوں میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہوئے میں نے تو مہودن بھی پہلے بار دیکھا اور وہ بھی دیکھوں گا انشاء اللہ بہت مزہ آئے گا جس طرح اس بورٹ مہودن سے تقریباً دس میرٹ ڈرائیب کیا اور آپ کو بیگراؤن میں دکھ رہا ہے یہ واتر فار جانا ہے وہاں بھائکنگ کے لیے ہم تیار ہیں آئیا ہمارے ساتھ موسیقی مجھے یہ علاقہ بہت خوبصورت لگا بہت اچھا لگا اور جب سے میں کالام آئے ہوں سب لوگ پوچھے کہ یہ پاکستان ہے دی کے نہیں موسیقی 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 موسیقی